بلوچستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی کئی ازلامے سلابی صورتحال موز اور ریلے سب کچھ بہا لے گئے مواصلاتی نظام درہم برہم زلہ چمن اور کلا عبداللہ سب سے زیادہ متاثر زمان آباد میں پانی گھروں میں داخل سولر پینلز ٹوٹ گئے بجلی کے کھمبے گر گئے کوئٹا چمن ریلوے لائن سلابی ریلے میں بہ گئی ٹرین سرویس موتل مستونگ بھی ڈوب گیا کھٹ گاپ میں خاتون انسلابی ریلے میں بہ گئی بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں دس افراد زخمی ادھر ٹانک میں اس علاقے سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو کاروائیاں شروع ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں وقفے وقفے سے بارش راجنپور میں موسلا دھار بارش نادی نالوں میں تغیانی میاں مالے کے قریب بننے والے قدرتی جھیل کا بند ٹوٹ گیا گیارہ ہزار کیوی کی لائن بہ گئی زمینی کٹاؤ کے باعث پانی قریبی آبادی میں داخل بھکر کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند پنڈی گھیپ میں مکان کی چھت گرنے سے چارہ فراج جام بہاک ڈی آئی خان میں توفانی بارشیں لینڈ سلائنگ سے وانہ گوملزام روڈ پند کراچی سمیت زیری سندھ میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش مہک میں موسمیات کی بیس اگز تک تیز بارشوں کی پیش گوئی ایم ای نے جنید اکبر کو شکیل احمد کی حق میں بیان دینا مہنگا پڑ گیا وزیراعلا کے پی نے جنید اکبر کو فوکل پرسن برائر کانے قومی اسمبلی کے عوضے سے ہٹا دیا جنید اکبر کی جگہ ایم ای نے شاہد احمد فوکل پرسن مقرر مشہد اطلاع کے پی بریسٹر سیف کہتے ہیں شکیل خان کے معاملے پر پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں صبح وزیر کو کرپشن پر ہٹایا گیا کچھ لوگوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں کرپشن کا بتایا بانی نے کہا میری طرف سے پیغان دیں کرپشن ناقابل برداشت ہے بانی پی ٹی آئی نے کمیٹی بنا دی کہا بات کلیر کریں کمیٹی نے کہا شکیل خان کرپشن میں ملف رسپائے کہے برطرفی سے قبل شکیل خان نے استیفہ دے دیا بریسٹر سیف نے کہا 22 اگست کسلام آباد میں جلسہ ہوگا گرنٹی دیتے ہیں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا خیبر پختونخواہ میں سرکاری فنڈز کے حصے بانٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھائیں گے تو بچے چیخیں دو ماریں گے بریسٹر صاحب حقیقت یہی ہے آپ سے صوبہ نہیں چل رہا وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بریسٹر سیف کی نیوز کانفرنس پر رد عمل بولی جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزمات لگاتی ہیں ان کے اپنے وزراء وزیرالہ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہی ہیں جو ہیرے اور گوھرے نایاب بانی پی ٹی آئی اور وزار کی کابینہ میں تھے ایسے ہی ہیرے گنڈاپور کی کابینہ میں ہیں وزیر آزم پاکستان شباز شریف صاحب کی جو ٹاپ پرائیورٹیز ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جو س آئی ایف سی کی ٹاپ پرائیورٹیز سیٹ ہوئیں تاکہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ آ سکے اور انڈسٹری گرو کر سکے ان تین چار سیکٹرز میں آئی ٹی جو ہے وہ بلکل ٹاپ پر پایا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سال سب سے زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوئیں پچھلے سال جو ایکسپورٹس دو اشاریہ چھے ارب ڈالر پر تھی اس سال وہ تین اشاریہ دو ارب ڈالر سے زائد ریکارڈ ہوئیں انٹرنیٹ بند کیا گیا ناسٹو کیا گیا انٹرنیٹ پر دباؤ وی پی این کے استعمال کی وجہ سے آیا انٹرنیٹ ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے چار مزید کیبلز بچھائی جا رہی ہیں وزیر مملکت آئی ٹی شدہ فاطمہ کہتی ہے ملک کی تاریخ میں اس سال سب سے زیادہ آئی ٹی کی برامدات ہوئیں قومی ڈیجٹائزیشن کمیشن بنایا جا رہا ہے اسلام آباد اور کراچی میں آئی ٹی پارکس بنیں گے گوگل و آمیٹر سے بچوں کو سیٹیفیکیٹ ڈلائیں گے وزیراعظم کا ہوائی اڈوں بندرگاہوں اور سرحدوں پر منکی پاکس کی سکریننگ سکھ کرنے کا حکم صورتحال پر وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس شہباز شریف نے کہا ڈبلیو ایچو نے وبا کو پبلک ہیلت ایمرجنسی قرار دیا ہے پاکستان میں کڑی نگرانی کی ضرورت ہے متعلقہ اداروں کو سکھ سیویلنس کی ہدایت ادھر سیول ایوییشن نے بھی ائرپورٹس پر ضروری اقدامات کی ہدایت کر دی مریضوں کے لیے آئیسولیشن اور مسافروں اور عملے کے لیے سینیٹائزرز کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کل ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی میاں نواز شریف صاحب کی اگر یہ ہوا کہ بھئی پنجاب میں الگ ریٹ ہوں گے تو یہ نہیں چلے گا پورے پاکستان میں جو سبسٹی دی جاری ہے جو بنجلی کے بل کم کیا جارے ہیں وہ ایک چودہ روپے اگر پنجاب میں کم ہوئے ہیں تو چودہ روپے بھی چودہ روپے پورے پاکستان میں کم ہونے چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے حال یہ ہے انسان حکومت کا کہ ریلیف دیرے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہے جب پنجاب میں وہ چودہ چودہ روپے چلے سمبولک صحیح وہ کر سکتے ہیں تو سندھ میں یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پیسے کم کیوں نہیں ہو سکتے امکم اور جماعت اسلامی کا ملک پھر میں بجلی سستی کرنے کا مطالبہ رہنما امکم مصطفیٰ کمال نے کہا صرف پنجاب میں بجلی کی قیمت کم کرنے کا فیصلہ قبول نہیں پنجاب کے عوام کو ریلیف سے سندھ اور کراچی کے عوام کا حساس سے محرومی بڑھا وزیراعظم کو برے ملک کے لیے بجلی سستی کرنی چاہیے تھے ملک میں بجلی کی قیمت میں بیس روپے فری یونٹ کمی ہونی چاہیے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان نے کہا پنجاب میں بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں ریلیف پورے پاکستان کو ملنا چاہیے پنجاب نے ریلیف ملک میں نہیں پیسے دے کر لیا پنجاب نے اپنے بجر سے پینتاہلس ارب روپے ادا کیے وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا مصطفیٰ کمان کو جواب کہا خوشی ہوگی اگر آپ بھی سندھ حکومت سے بات کریں سندھ حکومت بھی اپنے عوام کو یہ ریلیف فراہم کریں مصطفیٰ کمان کا بھی جواب کہا آپ کے قیمتی مشورے کا شکریہ اگر سندھ حکومت کا برطاؤ اتنا ہی اچھا تو ہمیں کیا ضرورت تھی آپ کی پارٹی کی غیر مشروط حمایت کرتے میں نے پنجاب حکومت سے درخواست نہیں کی وزیراعظم سے درخواست کی سندھ پر رہم کریں پیٹرولیم سیکٹر میں اس رمایہ کاری بڑھانے کے لیے حکومتی اقدامات کا اعلان نائب وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس سرکلر کرزے کے مسائل حل کرنے کے لیے پیٹرولیم ڈیویزن کو ہدایات آفشور تلاش کے لیے مالیاتی نظام بہتری کی تجاویز پر غور سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے ون ونڈو سہولت کی تیاری کا حکم پیٹرولیم پالیسی میں ترامیم کے نفاظ کے لیے فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت گیس نرخوں میں مہانہ یا سماحی بنیادوں پر ایڈجسمنٹ کا میکنزم مطارف کرانے کی ہدایت جنرل اٹائیڈ فیز سے شروع ہونے والا احتساب کا دائر آگے بڑھے گا چاہے کوئی ساقب ہو یا نسار وفاقی حکومت کا واضح اور دو ٹوک موقع وزیر اطلاعات اتارہ نے کہا بانی پی ٹی آئی انتشار کی سازش کے سرخونہ تھے سہولتکاری فیض حمید اور ان کے ساتھی کر رہے تھے سازشی گٹ جوڑ میں دیگر اداروں کے لوگ بھی شامل تھے ان تمام کرداروں نے اہدوں پر رہتے ہوئے سیاست کی ہے تحریک آدم اعتماد کے دوران بھی بانی پی ٹی آئی سے رابطہ بحال تھا جیل سے بھی پیغام رسانی جاری تھی فیض حمید کی گرفتاری سے ڈرہا ہوں نہ ہی خوف ستا ہوں ڈرہا ہوا ہوتا تو ڈیڈیشن کمیشن بنانے کا متعلق آنا کرتا بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں میڈیا سے غیر اس بھی گفتگو کہا میرے سیل کے پاس جیمرز لگے ہیں جیل میں موبائل کام نہیں کرتے بانی پی ٹی آئی نے سہولتکاری کا نیٹ ورک بکڑے جانے کو مزاق قرار دیا اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیاں غزہ کے باسیوں کے لیے ہر دن قیامت خیز کئی خاندان صفحہ ہستی سے مٹ گئے سہونی فورسز کی دیر البلا اور جبالیہ میں بمباری چار چار فلسطینی شہید جنین میں الکسام برگیٹ کے دو مجاہدین شہید ہماس کی وستی غزہ میں جوابی کاروائی دو اسرائیلی فوجی جہنم واصل ہماس کے ترجمان نے نیتن یاہو کو جنگ بندی مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دے دیا امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جنگ بندی مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل پہنچ گئے دورن ٹرپ نے مخالف امیدوار کیاملہ ہیریز کو بنیاد پرست اور پاگل قرار دے دیا مشوقی پینسلوینیا میں ریلیسی خطاب میں کہا کیاملہ کو جو بائیدن کے مقابلے میں ہرانا زیادہ آسان ہوگا ڈیموکریٹ امیدوار پر ذاتی حملے بھی کیے کہا کیا آپ نے کیاملہ کو ہستے ہوئے سنا یہ ایک پاگل شخص کی ہسی ہے ٹائم میکزین کی شمارے میں کیاملہ کی تصویر پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے بولے میں اس سے کہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں ڈیموکریٹک پارٹی کا نیشنل کنونشن کھل ہوگا کنونشن میں کیاملہ ہیریز کی بطور صدارتی امیدوار نامجدگی کی توسیق کی جائے گی کیاملہ اج مغربی پینسلوینیا میں بس ٹوبر کے ذریعے اتخابی مہم میں ہی سالیں گی ادھر رائی آمہ کے سروے میں کیاملہ ہیریز کو ٹرمپ پر بڑتری حاصل ہے کولکتہ ریپ کیس کے بعد مودی کا بھارت شدید مظاہروں کی لپیٹ میں ملک بھر میں مظاہروں اور اشتیال کا سلسلہ شدت اختیار کرنے لگا ڈلی، ہیدر آباد، ممبائی اور پونے سمیت کئے شہروں میں تجاجی مظاہرے ہزاروں کی تعداد میں قاواتین بھی شریک ملزمان کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ وزیر اللہ سنگھ کا دادو میں غربت کے باعث پینتالیس کم عمر بچیوں کی شادیوں کا نوٹیس کمیشنر ہیدر آباد سے ریپورٹ طلب کر لی مراد علی شاہ کا کہنا ہے ان بچیوں کی سماجی، معاشی اور قانونی وجوہات بتائی جائیں کمیٹی بنا کر گوٹھ میں تفصیلی انکوائری کریں اور ریپورٹ پیش کریں لڑکیاں اس وقت کس حال میں ہیں ہر پہلو کی ریپورٹ دیں تاکہ اس کا صدباب کیا جا سکے مخار، سردی لگنا اور جسم میں درد منکی پاکس کی علامت منکی پاکس چیچک جیسا وائرس ہے زیادہ سنگین ہونے کی صورت میں جسم پر زخم بنا دیتا ہے ایم پاکس کی تشکیص والے مریض کو کرنٹینہ کیا جانا چاہیے مریض سے فاصلہ اختیار کرنا چاہیے منکی پاکس پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے خصوصی ریپورٹ اسی بولٹن کا حصہ روس میں سات شدت کے زلزلے سے زمین لرز اٹھی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز روس کا مشرقی ساحلی علاقہ تھا گہرائی 28 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی جھٹکے 100 کلومیٹر ڈوٹ تک محسوس کیے گئے سونامی کا کوئی خطرہ نہیں پیچو پاولوس کی شہر سے 280 میل دور طاقتور لاوہ پھوٹ پڑا پاکستان میں پہلی بار ایم ایم اے کے بڑے مقابلے آج سے پاکستان اور بھارتی سمیت 23 ممالک کے فائٹرز ان ایکشن ہوں گے بھارتی ٹیم پہنچ چکی مقابل لاہور کے کلب میں کھیلے جائیں گے مردوں کے ساتھ خواتین فائٹرز بھی میدان میں اتنیں گے